آداب ناظرین میں آپ کا میزبان سید نائیم الدین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف گلبرگا پر گلبرگا کی اہم خبریں آئیے نظر دارتے ہیں آج کی اہم ہیڈ لینس پر دالو علم رضا مصطفیٰ گلبرگا میں ولادت باسعادت امام احمد رضا فازل بریلی کے موقع پر ایک اہم پرگرام جناب منہ بھائی داروار کی جانب سے صفحہ بیتن مال کو ایک امبولنس ڈاؤنٹ گلبرگا سیٹی کے وارڈ نمبر تیرہ آلی جناب فازل اسلام نے کیا دورہ بنیادی سولت جرس زر فرم کرنے کی یقین دہنی مسٹر پروین جادو اور ان کی ٹیم کی جانب سے ضرورت مندوں میں فوٹ پیکش کی تقسیم بارگائے حضر شیخ رضا جین جنہیزی رحمت اللہ علیہ سے دو آٹو امبولنس کا اپتتا دالو علم رضا مصطفہ گلبرگا میں ولادت باسعادت امام احمد رضا فازل بریلی کے موقع پر ایک اہم پرگرام چودویں صدی کے عظیم مجدد امام احمد رضا خان فازل بریلی رضی اللہ علیہ کے ولادت کی تاریخ دست شوال المکرم ہے اس تاریخ کو علم اسلام میں ان کے ماننے والے ان کی بارگاہ میں خراج اخیطت پیش کرتے ہیں ان کے دینی ملی اصلاحی فلاحی فخی خدمات کا چرچہ کرتے ہیں ان کے مشن کو باقی رکھنے اور جاری رکھنے پر مشاورت بھی کرتے ہیں دارالعلوم رضا مصطفہ گلبرگا مسلک اعلی حیرت کا سچا ترجمان ہے دست شوال المکرم بروز اتوار کو اپنے پیشوا کی بارگاہ میں ادارے کے اساتذاغ و عراقین و دیگر سنی مسلمانوں نے خراج اخیطت پیش کی کلام الہی کی دلاوت نات رسول مقبول و منقبت کے اشار پیش کی گئے اعلی حیرت امام اہل سنت کے کارنامے پر بیان کیے گئے آخر میں سلام و فاتحہ اور تقسیم تبرکات پر پروگرام کا اختتام ہوا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ ہر سال کی طرح امثال بھی دارالعلوم رضا مصطفہ گلبرگا شریف میں علی حضرت امام احمد رضا فازل بریلوی کی ولادت کے موقع پر فاتحہ خانی کا احتمام کیا گیا اور تقریباً تمام مدارس اہل سنت میں آج کی تاریخ یعنی دس شوال المکرم کو امام احمد رضا کی ولادت کے مناسبت سے فاتحہ خانی رکھی آتی اور پھر تعلیم کا آغاز ہوتا ہے آلت فازل بریلوی کی ذات محتاج تعرف نہیں اللہ اتبار غطالہ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازہ تھا وہیں آپ کا ایک نمائی وصف عشق رسول اور اسی عشق رسول کی بنا پر آپ عوام و خواست کے درمیان جانے اور پہشانے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی برگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے فیوز و برکات تمام عالم اسلام پر جاری و ساری عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جناب منہ بھائی داروار کی جانب سے صفحہ بیت المال کو ایک امبولنس ڈاؤنٹ شہر کی خوشحالی کے لئے لوگ اپنے طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے لوگ ڈان کی مہماری میں کر رہے ہیں منہ بھائی کا کاروبار سکینڈ ہینڈ فور ویلر کا کاروبار ہے انہوں نے اپنی طرف سے صفحہ بیت المال کو ایک کار بطور امبولنس ڈونیٹ کیا ہے ضرورت مندوں کے لئے چوبیس گھنٹے فری آف کاسٹ سرویس دی جائے گی جسے بھی اسپتال آنے جانے کے لئے بطور امبولنس ضرورت ہو وہ اس پر موجود کانٹیکٹ نمبر پر کال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا نام منہ بھائی ہے میں دھاراوٹ موٹرز کا اونر ہوں یہ میرا کاروبار بھی سیکنڈ انڈ گاڑیاں کا ہے تو ان کا ایک تشکیل ہے ہی میرے پاس کہ منہ بھائی ایسے ایسا امبولنسی ضرورت پڑ رہے تو اللہ کا کرم ہوا کے میں ایک امبولنس کے لئے میں ریڈی ہو گیا آج میں کہنا یہ سفا پہتل مال آلنگ کے لئے میں دونیٹ کر رہا ہوں اللہ اس کو کبول فرمایا اور یہ گاڑی 24 آورز فری سرویس رہے گے نہ پیٹرول چارجز نہ ڈیزل چارجز نہ لیبر چاہے کچھ بھی نہیں رہے گے خالی ان کے جو امبولنس کے اوپر نمبر ہے اس پہ فون کرو انہوں آکے آپ کے گھر تک آکے پک اپ کریں گے یہ ہسپیٹل کو آنا ہے تو ہسپیٹل کو آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ صفا بیت المال تودے سٹارٹر جی صفا امبولنس سرویس ان شاء اللہ 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 جبکہ س Sav کنی دیمار gent آنے سے فقطrete کسٹ ہمängے اور کورا ہماری میں طرحوںolinلہ ر comunicیور پر جس سپر واس کا چاہے کے بارے چاہے موسیقی 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 گلبرکہ سٹی کے اوارڈ نمبر تیرا آل جناب فرازل اسلام نے کیا دورا بنیادی سولت جت سزار فرم کرنے کی یقین دہنی موسیقی شہر گلبرکہ کے اوارڈ نمبر ساتھ جس میں رحمان کولونی اور فردوس کولونی آتا ہے یہاں کی لوگوں نے گلبرگا شمال کے ایمیلے محترمہ کنیس فاطیمہ سے دورہ کرنے اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا محترمہ کنیس فاطیمہ نے سروے کے لیے بھیجا سوشل ورکر جناب محمد دستگیر نے پورے علاقے میں لے جا کر جناب فراز الاسلام کو دکھائے اور بنیادی سہولیات کے فقدان کی طرف توجہ دلائیں ساتھی علاقے میں پانی کی خلط کا سامنا کر رہی عوام کے لیے تین بورویل کی ضرورت پر زور دیا مسٹر فراز الاسلام نے کہا اس علاقے کے ترقیتی کاموں کے لیے شامل کیا جا چکا ہے بہت جلد محترمہ کنیس فاطیمہ اس علاقے کا دورہ کریں گی اور کام شروع کیا جائے گا آج میں یہاں پر رحمان کالنی اور فردوس کالنی آیا تھا مجھے ایرے کے لوگ بلائے تھے کہ تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے بلکے تو وہی ان لوگوں کو میں بولا ہوں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد کام اب شروع ہونے والا ہے جیسے کہ یہاں پر ہمارے رحمان کالنی، فردوس کالنی، مہارا جاتو چننے پٹی سباتو چننے پٹی کی انشاءاللہ بہت جلدی مادام کی طرف سے روڈ افتدہ ہوگی تو میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں آپ لوگ مطمئن رہیے انشاءاللہ کام ہو رہے ہیں آگے کام ہوتے رہیں گے آپ ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ ہے اللہ سے دعا کیجئے اور دعا کیجئے کہ جلد سے جلد یہ کورونا کی وابا ختم ہو اور ہم لوگ سب واپس پھر ایک نورمل لائف میں آ جائیں اور ایک گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے جلد سے جلد ویکسین لوگنی کی کوشش کیجئے آپ ابھی ویکسین ڈرائی بھی شروع کر رہے ہیں میڈام بہت جلد میں یہی گزارش کرتا ہوں آپ لوگ جلسل ویکسین لیجئے بہت ضروری ہے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ ویکسین لینے سے یہ بیماری ہوگی کچھ نہیں ہوگی اب ویکسین لیجئے ایک دن کے آپ لوگ کو تھوڑی سردد رہے گا باڈی پیند رہے گا اس کے بعد کچھ بھی تکلیف نہیں رہے گی مگر الحمدللہ آپ لوگ کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر خدا نگستہ کرونا ہوگا بھی تو آپ لوگ کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ضروری ہے اب ان سب آ جائے گا بہت جلد مہاتما گاندی یوچنیابل کے ایک ہے وہ پروگرام ہے بہت جلد اس میں انشاءاللہ کام شروع ہوں گے امیلے سے دو امیلے سٹی کے اپوگڑا صاحب اور میڈم نے دال کر سٹی کے لیے دیر سو کروڑ لائے ہے ٹوٹلی اس میں سے یہ کام ہو گیا مسٹر پاوین جادو اور ان کی ٹیم کی جانیب سے ضرورت مندوں میں فوڈ پیکٹس کی تقسیم لوگڈاؤن کی سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریخ بڑھنے سے پبلک میں فکر مندی بڑھتی جا رہی ہیں جن لوگوں کے پاس دولت ہے اس مہاماری میں لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے ضروریات زندگی کے سامان اور ریڈیمیٹ پیکٹس تقسیم کے جا رہے ہیں مسٹر پروین جادو کی جانیب سے وارڈ نمبر ساتھ اسرا کولونی کاکڑے چھوک اور آس پاس کے علاقے میں فوڈ پیکٹس تقسیم کی گئے ہیں لوڈڈ لاری ڈرائیوروں کو بھی گاڑی رکوا کر پیکٹس اور پانی کی بوتلیں دی گئیں ابھی لاکڈاؤن کی وجہ سے ہوتلز بند ہیں یہ لوگ ایک جگہ کا مال دوسری جگہ پہنچانے کیلئے سڑکوں پر رہتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے پراوین جادو کے ساتھیوں نے ان ڈرائیوروں کا بھی خاص خیال کیا ہے بارگ آئے حضرت شیخ سراجدزین جنیدی رحمت اللہ علیہ سے دو آٹو ایمبولنس کا افتتا آج بروسی ہفتہ دوپہن ڈاکٹر افضل الدین جنیدی اور سراج بابا کی سرپرستی اور فیدائی ملت واہاج بابا ایڈوکیٹ کی نگرانی اور اسماعیل بابا کی کوششوں سے دو آٹو ایمبولنس کا افتتا کیا گیا آٹو پر درج موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کرنے سے آٹو ایمبولنس آپ کی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائے گی فیدائی ملت جناب واہاج بابا ایڈوکیٹ اور اسماعیل بابا فلاہی کاموں میں ایکٹیو رہتے ہیں ابھی لوگڈون کے دور میں ضرورت مندوں تک کھانے پینے کا سامن پہنچانے کا بھی کام کیا گیا تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر سکیں اسماعیل بابا ہمیشہ اس بات کے لئے ایکٹیو رہتے ہیں کہ عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس طرح ہم ان کے لئے بھلائی کا کام کر سکتے ہیں بارگاہ شیخ دکن سے لوگوں کی فلاہ و بہبودی کا کام انجام دیا جاتا ہے تنظیم گلورگا کی جانب سے تقریباً ایک ماہ سے کھانا جو کوئیٹ کے پیشنٹس ہیں اور ان کو دیکھبال کرنے والے نگرانے کرنے والے جو ساتھ میں آتے ہیں ان کے لئے کھانے کا انتظام اس تنظیم کی جانب سے کھی جاری ہے خصوصاً جو ہے اسماعیل بابا صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اس میں بڑے متحرک ہیں ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ ان ناظرات نے دو آٹو خاص طور پر کوئیٹ پیشنٹ کے لئے رکھے ہیں جو بیمار جہاں کہیں بھی ہو جب ان کو اطلاع پہنچے گی تو کوئیٹ پیشنٹوں کو ہسپتال تک لے جانے کے لئے کیا آٹو کا انتظام کیا ہیں اللہ تعالیٰ خدمت ملد تجزیم کے اس کاوش و کوشش کو اپنی بارکہ میں خوب و نمزور فرمائیں اور ان کے کاموں میں اخلاص عطا فرمائیں اور مزید ان کے کاموں میں اضافہ فرمائیں آمین بجاہی سیدن و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ہمارے خبروں کا سلسلہ یہی مکمل ہوتا ہے آپ دیکھتے رہیں ویس آف گلبرگا پر گلبرگا کی اہم خبریں موسیقا